بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرے ہم آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ کالا جادو ہے بل یہاں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں اپنی زندگی کا ایک حصہ ایک حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گرمیوں کی شام تھی مغرب کے بعد میرا بھائی گھر آیا آتے ساتھ ہی اس نے بیٹ کے ساتھ مجھے بیٹ بول ہوتا ہے نا بیٹ ہارڈ بول کا بیٹ تھا اس کے ساتھ آتے ساتھ ہی اس نے سب بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا میری امی کو مارا ہم بہن بھائیوں کو مارا گھر کے شیشے سارے توڑ دیے جیسے آپ بھی سمجھ رہے نا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بھائی پہ کسی نے کالا جادو کر دیا اس دن میرا بڑا بھائی پاگل ہو گیا اس نے بہت مارا سب گھر کے شیشے توڑ دیے ہم ہسپٹل میں لے کر گئے اپنا ہاتھ کٹ لیا یہاں سے ہاتھ کٹ لیا اس نے پورا رستہ بلڈ پھیلتا رہا جہاں تک اس کو ہسپٹل لے کر گئے ایک جوان بندہ جو ایک باڈی بلڈر ہو اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے وہ ایک ٹورنمنٹ جیتا ہوا انسان جس کے اندر بہت زیادہ طاقت بہت زیادہ پاور ہم لوگ اس کے ہسپٹل لے کر گئے انہوں نے وہاں جو اس کو کر سکتے تھے فرسٹ ریڈ کریٹمنٹ دیا پھر اس کے بعد ہم نے اسے مینٹل ہسپٹل میں داخل کروا دیا بہت دیر وہ مینٹل ہسپٹل میں رہا تقریبا پھر میری والدہ کو کسی نے کہا جی کہ اس کو لگتا ہے جیسے کالا جادو ہوئے ہماری بھی یہی سوچ تھی کیونکہ ہمارے رشتے دار جو تھے وہ زیادہ تر ان چلوں پر بلیو رکھتے تھے اور وہ اسی طرح کے کاموں میں اسی طرح کی اکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انڈلز تھے تو اس سے پہلے میری بہن کے ساتھ بھی یہ انسیڈنس ہو چکا تھا تو میری امی نے اور ہمارے فیملی میمبرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کسی نے کہا جی فلان جگہ پہ ایک عامل ہے وہ پیسے تھوڑے زیادہ لیتا ہے لیکن وہ عمل کر دیتا ہے اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے یہ ایک ماں مجھ سے بہتر بتا سکتی ہے میں نے گاڑی کا رینج کیا ڈرائیور کا رینج کیا ہم نے اسے کہا جی فلان ایریے میں ایک بندہ ہے پہاڑیوں کے اوپر وہ بندہ بیٹھتا ہے ہم نے اسے کہا کہ آپ نے ہمارے بھائی کو لے کے جانا ہے ہم بہت مسافت کے بعد اس آدمی کے پاس پہنچے تو اس آدمی نے ہمیں بٹھایا نون مسلم تھا وہ تو وہ الٹی چار پائی کر کے لیٹتا تھا بیٹھتا تھا ہر چیز وہ الٹی کر کے چلتا تھا تو اس کے بعد جو تھا خیر اب جو بھی تھا اس کو ہم نے پیسے دیئے جتنے اس نے ڈیمانڈ کی اس نے ہمیں اتنے زیادہ تویز دے دی اس نے سکتی سے منع کیا کہ ان کو آپ نے کھول کے نہیں دیکھنا ان کو بس ایسے ہی اس کو پانی میں ڈال کے پلا دینا ہم میری امی پلا دی گئے پلا دی گئے تو میرے بھائی کو کوئی خاطر کھانا آرام نہیں آتا تھا ظاہر ہے اس بچارے کا میکنل کیس تھا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر ہم اس بندے سے ہٹ کے دوسرے بندے کے پاس گئے پھر اس نے ہم سے بہت زیادہ پیسے چارج کیے پھر ایک اور بندے کے پاس گئے اس نے پھر ہمیں ایک نئی پٹی پڑھا دی نئی کہانی سنا دی اس نے اس طرح ہمیں بہت زیادہ جو عامل حضرات تھے ان کے چکر کٹے لیکن کوئی بھی ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اچھل میں میرے بھائی کا ایک منٹل ایشو تھا دوستوں نے اس کے جو اس کے ساتھ تھے حسد میں آ کر اسے سٹری رائٹس پلا دی اسے کوئی ایسی میڈیسن کھلا دی تھی واللہ حوالو میں تو بہت چھوٹا تھا مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا نہ میں گھر میں کسی سے یہ بات کر سکتا ہوں اگر میں فردر انویسٹیگیٹ کروں گا تو میں جس کے سے بھی پوچھوں گا وہ بندہ رو پڑے گا تو میرے اندر اتنی حمد نہیں کہ میں ان کے جو ہے وہ اس چیز کو بسکس کر سکوں تو وہ جو پیریٹ تھا وہ بڑا درد ہے دردناک ہمارے لئے پیریٹ تھا خیر اس کے بعد اس بندے کو اپنی حالت کا نہیں آئیڈیا ہوتا تھا اسے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں زمین پہ ہوں آسمان پہ ہوں اپنی بہن کو مارنا اپنی ماں کو مارنا اپنے بھائی کو مارنا ہر وہ کام کرنا جو ایک پاگل انسان کرتا ہے تو اسی لیے جو تھا وہ ایک منٹل ایشو تھا وہ ایک منٹل کیس تھا اور اس کا جو تھا وہ کسی تویز دھاگے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ ویسٹ کیا میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خامخواہ ان چیزوں کو آپ کچھ کیسز میں میدے کی پرابلم ہوتی ہے کچھ کیسز میں بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ کیسز میں آپ کا جنیٹیکل ہی چلتا آ رہا ہوتا ہے آپ کے ماں باپ نے بیڈ ہیبٹس کی جس کی وجہ سے آپ میں یہ پرابلم آ گئی اب آپ خود کو یہاں روک سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی بیماری کو ڈائیگنوز کریں اب کیوں اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے خود سے ڈائیگنوز کریں کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں ایک چیز نمبر دو دیکھیں تو صحیح کیا غلط ہو رہا ہے خود میں کیا آپ کا میدہ ڈسٹرپ ہے کیا آپ کی نین ڈسٹرپ ہے کیا آپ کا کھانا پینا ڈسٹرپ ہے کیا آپ ذرا ذرا بات پر پریشان ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی انزائیٹی کے ساتھ ہیں آپ کے سٹریس کے ساتھ ہیں میدے کی پرابلم کے ساتھ ہیں آپ خامخواہ ان چیزوں کو اپنے جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے وہ جوڑتے جا رہے ہیں کہ مجھے فلاہاں مل کے پاس جانا چاہیے مجھے فلاہاں مل کے پاس جانا چاہیے ابھی ریسنلی ایک کیس آیا میرے پاس پشابر سے وہ لڑکی مجھے خود بتا رہی ہے کہ بھائی میرے گھر والوں کو میں نے کہا کہ مجھے اسی طرح رات کو دراؤنے خواب آتے ہیں وہ مجھے ایک آمل کے پاس لے کر گئے جب میرے گھر والوں نے میرے رشتے دونڈے تو کوئی رشتہ نہیں ملا وہ آمل کہتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گی کیسے لوگ ہیں اس بندے نے اسے ذینی طور پر اتنا ٹارچر کیا ہے کہ وہ دو سال میں وہ عورت بیچاری وہ لڑکی بیچاری کہاں سے کہاں آگئی خدا رہا اب ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ یار یہ پرابلم کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی میرے اس چینل کو دیکھیں غور سے دیکھیں ویڈیوز پر عمل کریں بڑی سے بڑی جو آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ سے ہو جائے گا یہ خامخواہ یہ جو سوچ ہے کہ یہ کالا جادو ہو گیا پیلا جادو ہو گیا نیلا جادو ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی آپ پہلے ایک دفعہ پہلے تصدیق تو کر لیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ کہاں ہے میری ویڈیوز بن چکی ہیں انسائٹی ٹیسٹ پہ بن چکی ہے ڈپریشن ٹیسٹ پہ بن چکی ہے آپ پہلے ان ویڈیوز کو تو دیکھ لیں پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کیا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں یار آپ اپنے پیسے بچائیں خام کا ان لوگوں پہ پیسے نہ ہو جائیں ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں بھائی یہاں کروڑ پتی لوگ پورا نہیں کر سکتے انہیں آپ اور میں کیا کریں گے ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ